یہ ہے منال ریسٹورنٹ اسلام آباد جس کے بہت خوبصورت سے ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ویوز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کروں گی اور ٹریولنگ سٹارٹ ہوگی تھی اور ہم کدھر جا رہے ہیں گول کپے کھانے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گول کپے ہم نے کدھر کھائے یہ ہے گولڈن چائلڈ اور یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اسکپ بلکل نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب پہ کرم و فضل فرمائے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو آپ دیکھ رہے ہیں منال ریسٹورنٹ کے آوڈور ویوز جو کہ بہت زبدس لگ رہے تھے نائٹ ویوز ماشاء اللہ سے اسلام آباد پنڈی میں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر ٹریبلنگ ہو رہی ہے اور یہ ٹریبلنگ کدھر ہو رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں گول گپے کھانے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہاں سے فیصل مسجد ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھی اور یہ نائٹ ویوز ماشاء اللہ بہت کمال کے تھے ان کو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا چلتی ہوئی گاڑی میں بھی ہم انجوائے کر رہے تھے اور کبھی کبھی تو ہم سٹاپ کر کے بھی انجوائے کر رہے تھے اور یہاں سے یہ اتنے خوبصورت لگ رہا تھے ایسے جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں تو یہ لائٹس بہت اچھی لگتی ہیں پہاڑوں کے پر چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوتے ہیں اور ان کی لائٹس بہت اچھی لگتی ہیں تو جناب اب ہم پہنچ چکے ہیں اس پلیس پہ جہاں ہم نے انجوائے کیے تھے گول گھپے اور یہ پلیس کون سی ہے یہ ہے دامنے کو دامنے کو میں بہت اچھا لگا یہ بیگ مجھے بہت اچھے لگے تھے اور یہاں پہ شاپنگ کے لیے بھی کافی پوائنٹس بنے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے ڈھابے شابے بھی یہاں پہ مجود ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور یہاں پہ بھی ویوز کو ہمیں بہت انجوائے کیا اور یہاں پہ کافی زیادہ میوزک بھی چل رہے تھے اور اس کی وجہ سے بھی مجھے ساری ویڈیو کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ یہ کافی ریٹ کا ڈائر ہوتا ہے تو دامنے کو کہ اس نائٹ ویو کو بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بچوں کو ساتھ آپ ضرور لے کے جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں مجھے ہر وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے جہاں پہ نیچرل ویوز ہوتے ہیں ان کو میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور پھر ہم بیٹھ کے اور سٹنگ ایریا بھی یہاں پہ مجود تھا تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ کچھ بیٹھ کے کھانا پینا چاہیے اور فنگر فرائز ہم نے وہاں سے آرڈر کیے اور بہت مزے کے تھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد باری تھی گول گپے کی گول گپے کی تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا گول گپے یہاں پہ اچھے تھے گول گپے تو میرے بہت فیوریٹ ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ گلہ خراب ہونے کا ڈار ہوتا ہے لیکن پھر بھی جب نظر آ جاتے ہیں تو لازمی طور پر ان کو انجوائی کیا جاتا ہے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ آٹنگ کا ایک مزہ یہ اور ہوتا ہے فرینڈ کے ساتھ جب جاتے ہیں تو تب بھی بہت انجوائی کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں فیملی فرینڈ کے ساتھ ہمیں یہ انجوائیمنٹ ضرور رکھنی چاہیے اور جناب اس کے بعد آگے تھے برگر برگر بھی دیکھا تک یہاں پہ مل رہے ہیں تو برگر بھی بہت میرے فیوریٹ ہیں تو ساتھ مائنیز بھی تھی بیسی یہ مائنیز جو ہوتی ہے یہ کام جگہ پہ ساتھ سرکی جاتی ہے ادرویس یہی ہوتا ہے کہ برگر کے اندر ہی ان کو یوز کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ساتھ بھی تھی کیونکہ جتنی بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے برگر بھی انجوائی کیے اور بہت اچھا لگ رہا تھا ساتھ وہاں پہ بہت اچھا میوزی چال رہا تھا لیکن میں آپ کو وہ نہیں سنا سکتی تو اس طرح کے ویوز کے ساتھ ساتھ جب چائے انجوائی کی جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو ہم نے سوچا کہ بھئی اب چائے کو بھی انجوائی کرنا چاہیے تو سڈنلی میری نظر پڑی اس کیٹ پہ کیٹ بھی ہماری طرف بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی یہاں پہ انسان تو انسان کیٹ بھی بہت زیادہ انجوائی کرتی پی رہی تھی تو اس کے بعد ہمارے لئے چائے آگئی تھی چائے بھی یہاں پہ بہت لا جواب تھی یہاں پہ بیٹھ کے چائے پینے کا ایک اپنا ہی مزہ تھا اچھے اچھے ساتھ ویوز ہم انجوائی کر رہے تھے اور یہاں پہ ساتھ چائے پینے کا گپ شپ لگانے کا ویوز کو انجوائی کرنے کا بہت مزہ آیا تو یہاں پہ وائٹ فلاوز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جب ان کے اوپر لائٹ پڑتی تھی تو ماشاءاللہ رات کو یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ پوائنٹس ہیں لیکن وہاں تک ہم نے نہیں جانا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم ڈے ٹائم جب ہم جائیں گے ویزٹ کریں گے تو انشاءاللہ سارے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا جس ہم تھوڑا سارا ٹائم انجوائے کرنا چاہتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے گولگا پہ انجوائے کیے چائے پی بہت اچھا لگا تو اب یہاں سے ہم کدھر جا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں سے جاتے جاتے ہمیں یہ گولڈن چائلڈ ملا تھا اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگا بڑا کیوٹ سا تھا تو اس سے پہلے گولڈن مین تو ضرور دیکھی تھے لیکن گولڈن چائلڈ میں نے تو فرسٹ آئم دیکھا اور یہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا اور انشاءاللہ ٹرابلنگ کے ویوز اب آپ انجوائے کریں گے ٹرابلنگ بھی بہت اچھی رہی بہت اچھے اچھے سے ویوز ہم نے بھی انجوائے کیے اور وہ ویڈیو بھی بنائی تاکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکھوں تو آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے لائک کے لیے کوئی پیمٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے لیے یہ فری ہے تو آپ نے لائک اس کو مست کرنا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میرے چینل کا ویزٹ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ تعلیم نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھی سی شیئرنگ کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں آپ نے بہت سارا یاد رکھنا ہے آپ نے اپنا اپنے گھر بھالوں کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی بہت سارا خیار رکھنا ہے تو انشاءاللہ تعلیم نیکس ویڈیو جو ہے وہ ہوگی منال ریسٹورنگ کی جو کہ بہت خوبصورت ریسٹورنگ ہے اور اس ریسٹورنگ کے نائٹ ویوز بہت کمال کے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ تعلیم وہی نائٹ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ مجھے دیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان